اگر سہری کا وقت نکل جائے تو وہ شخص روزہ کا کیا کرے آٹھ پیرہ روزہ رکھ سکتا ہے بالکل رکھ سکتا ہے جی اگر وہ فرض روزہ ہے تو نفلی روزہ نہ رکھیں نفلی روزہ بھی اگر طاقت رکھتا ہے تو رکھیں بخاری مسلمی حدیث ہے نبیل اسلام امم آئشہ کہتی ہیں گھاراتے پوچھتے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے تو کہا جاتا کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں اچھا میں پھر میں روزہ رکھتا ہوں اگر آپ نے طلوع فجر یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے ناشتے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ اس وقت بھی نفلی روزہ کی نیت کر سکتے ہیں اور اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو آپ پھر وہ ناشتہ کر لیتے ہیں تو فرض روزہ کی تو ویسے ہی نیت رات کی وقت کی ہوتی ہے تو آپ اٹھ پیرہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے ممانعت اس کے لیے جس بندے کی جسمانی حالت ساتھ نہ دے کہ وہ اٹھ پیرہ رکھ کے موہ نہیں رہ پیرہ ہوئے اے ہوئے کہ باقی پانچ روزہ داران وہ اس ایک کلیدہ روزہ سمال نہ پہا جائے بخاری مسلم حدیث ہے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر اتنے لوگوں نے سایا کیا ہوئے آپ فرمایا اس کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوئے تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے ایک بندے روزہ رکھے دس بندے نمزیبت پائی ہوئی ہے تو اس طرح کا روزہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہوگے جی